حیال علوم کتاب میں آتا ہے کہ امام شافر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے مدینہ منورہ میں حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ کے دروازے پر خوراسان یا مصر کے نیاب نسل کے گھوڑے بندے دیکھے تو میں نے کہا کہ یہ کتنے امدہ گھوڑے ہیں اتنی نیاب نسل گھوڑوں کی میں نے پہلے نہیں دیکھی تھی تو میں نے یہ ذکر امام مالک رحمت اللہ علیہ سے جا کے کیا کہ یہ گھوڑے کتنی امدہ نسل کے ہیں تو اس پر امام مالک نے فرمایا کہ یہ میں سارے گھوڑے آپ کو بطور توفہ پیش کرتا ہوں تو اس پر آپ نے فرمایا کہ نہیں میری یہ غرص نہیں تھی ایسا کریں آپ اس میں سے ایک تو رکھ لیجئے تو اس پر امام مالک نے فرمایا کہ میرا ایمان میرا وجدان اجازت نہیں دیتا کہ اس سرزمین کی خواب کو گھوڑوں کے پیروں تلے رندوں جس میں آمنہ کے لال تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روزہ انور موجود ہے یعنی میری یہ غیرت ایمانی اجازت نہیں دیتی کہ ان گلیوں میں میں گھوڑے پہ چڑھ کے چلوں اللہ اکبر یہ راہ مدینہ ہے غافل ذرا جاغ پاؤں رکھنے والے یہ جا چشم سر کی ہے یہی وہ عدب ہے جس کی میں ہمیشہ بات کرتا ہوں اور واصف علی واصف رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ پتر عبادات بھی وہاں نہیں نجاتی جہاں حضور کا عدب لے جاتا ہے عدب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں سلام پہنچے سلام پہنچے سلام پہنچے